رویش مسیح کے پری ورمہدنا میں آپ کو محکم ارنو اسکار ہم تر سے ایک بات اس سکتی میں آگئے ہیں جہاں ہم فرمیشوری کی تختی اور فرمیشوری کی ارادنہ ارادنہ بون میں آ کر کے نہیں کر سک رہے ہیں کارن ہمیں بتا ہے کہ پوری دیش میں خاص کر کے ہمارے راج میں بہت تیجی کے ساتھ کرونا پیل رہے ہیں اور اس لئے سرکارت کی یہ ویبستہ ہے کہ ہم اپنے چرچ کے اندر زیادہ ویڑھاڑنا کریں لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات خسبرن کریں کہ ہمارا پرمیشوری جیوی تیشوری ہے ہماری لکشہ کرنے والا ہے ہم نیرنگ تر راہ نہ کر رہے کہ ہم مورونا سے بچے رہے پریو آج ہمارے لئے بہت مہتفہ دن ہے ہم آج خجور رویوان بنا رہے ہیں فرمیشوری کے بچن سے جو پاٹ پڑھا گیا اور اس کی گاروی اتھائی سے ہم اس پوری پڑھنا کو ہم جانتے ہیں ہم چار سو سمچاروں میں اس ورڈن کو پڑھتے ہیں اور ہر اس طرح پر ہر سو سمچار میں اس کا ورڈن ہے کہیں زیادہ کی کم لیکن ہم اسے اوشتہ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشوری کے بچن میں اسے کتنا مہت پونستان دیا گیا ہے پرمیشوری مسیح جب یروشلیم نے پرویش کیے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہم ان پر جکت پڑھے دیکھلے کر سکتے ہیں کہ یروشلیم نے پرویش کرنا تھا ایک وجری راجہ کے روپ میں اور بیویل بتاتی ہے کہ اس نے اپنے چیلوں کو ایک قام میں پھیجا اور وہاں ایک گدی کا بچہ ان کو بندھا ملا جیسا پرویشوری نے کہا تھا اور جو باتیں پرویشوری نے کہی تھی کہ جب اس بچے کو اس گدی کے بچے کو جب کھلنے لگو تو اگر لوگ منع کریں تو ان سے کہو کہ پرویشوری کو اس کا پریوجل ہے اور ایکسیکٹلی ویسا ہی ہوا جیسا پرویشوری نے اپنے چیلوں کو بتا دیا تھا اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ پرویشوری جان رہتے ہیں کیونکہ وہ ساری باتوں کے جاتا ہے ساری باتوں کو جاننے والے ہیں اور اس لئے ایسا لگتا ہے کہ اس گدی کو بھی اس بات کی جانکاری تھی یا وہ عیشوری کو جانتا تھا اس کا عیشوری کے ساتھ پریجہ ہو گیا تھا جو اس گدی کے بچے کا مالک تھا اور اس لئے جیسا پرویشوری نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اور وہ اس گدی کے بچے کو لے کر کے عیشوری کے پاس لے کر کے آگئے اور وہ اس کے اوپر سوار ہو کر کے یروشلیم میں پرویش کرنے کو نکل پڑتا ہے یروشلیم میں پرویش کرتے سویں جب وہ قدی کا بچہ لائے جاتا ہے تو اس کے جو لوگ تھے جیلے تھے اس کے اوپر کپڑے رکھ دیتے ہیں اور اس کے لئے ایک بڑیا بیٹھنے کا قدی کے بچے کے پویٹ کے پر بیٹھنے کا پربند کر دیتے ہیں اور پرائی میں تمہیں اس بات کو بتاتی ہے کہ جب وہ جلوس ان کا نکلتا ہے اور ایلیر کے لئے نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے سڑک کے انہیں کپڑے بچھاتے ہیں لوگ جو ہے خجور کے ڈالیا لے کر کے آتے ہیں اور بڑے جور اور شور کے ساتھ خوشنہ کے نارے لگاتے ہیں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑے انتزیاسٹک تھے بڑے جوش میں تھے بڑے انوار میں تھے کہ ان کا راجہ جو ہے وہ یروشل میں پرویش کر رہا ہے اور اس لئے وہ خوشنہ کے نارے لگا رہے تھے پریو ہم جب خجور کی ڈالیاوں کی بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ کیسے کسٹ اور مسیبتوں کے بعد ان کے جیون میں سکھ اور شانتی کا سمیں آیا ہے یہ جو خوشنہ شبد ہے اس کا تات پر یا اگر ہم واسطویک عرض کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پرابو ہم کو اس رومی راج کے دکھوں سے ہمیں بچا لی اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سورک سے ہوشنہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ سورک میں سے ہمارے لیے اس دکھ کو دور کرنے کے لیے ہمارا پرابو آگے ہیں ہم اپنے جیون میں اب ہم اپنے اپنے جیون میں پرابوی شمسی کو کیسا اس کام دیتے ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی شکتہ ہے آج جب ہم اس پرو میں شامل ہو رہے ہیں ہم بھلے ارادلہ بھول میں نہیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں میرے جانے تک ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں کیسے رہ رہے ہیں کیا ہم نے ارادلہ کی تیاری کی ہے ہمارے لیے ہم نے پورا پرپریشن کر کے رکھا ہے کہ ہم آج خجور کے ریوارت بنائیں گے پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں خجور کی ڈالیاں لے کر آئی ہیں یہ نہیں آئے ہیں آپ لوگ وہ سب مہتپون بات ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم پرویشت کی استوطی کریں پرویشت کی ارادلہ کریں یہ سب سے مہتپون بات ہے پائبل میں ہم ان باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس پرکار سے عیش و مسیح نے یروشلیم میں پرویشت کیا اور اس کا راجہ ہو کر کے یروشلیم میں پرویشت کرنے کا کیا تاک پہت پہرت ہے پہلی بات یہ کہ یروشلیم میں وہ ایک راجہ کی طرح پرویشت کرتا ہے وہ ایک سنسارک راجہ نہیں تھا اس کا راج یہ سنسار کا نہیں تھا لیکن گدھی کے بچے کی اوپر سوار کر کے جو جاتا ہے تو وہ ایک راجہ کی طرح پرویش کرتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسرائیل میں جب کوئی ویقتی یا پرانے جمعانے میں جب کوئی ویقتی یا شاسک یا سینہ پتی یا اور بھی جو بڑا سینہ کا ویقتی ہوتا تھا جب وہ ویجائے پراب کر کے شہر میں پرویش کرتا تھا تو اس کا سممان کیا جاتا تھا اس کا آدھر کیا جاتا تھا اس کے جے جاکار کیا جاتے تھے اس کے لئے نارے لگایا جاتے تھے اور وہی سیچویشن یہاں عیشو مسیح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ راجہ ہونے کے لئے پائدہ ہوا تھا اگر ہم عیشو مسیح کے پائدائیس کو سمرٹ کریں تو بیبل میں اس بات کو پا سکتے ہیں اس کے دوسرے اندیائے کے دوسرے پت میں جہاں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جوتیشی اس کو ٹھونڈتے ہوئے ایروز کے پاس آئے اور ہرودیس سے کہا یہودیوں کا جو راجہ پائدہ ہوا ہے وہ کہا رہا ہے عیشو مسیح کے سنسار میں راجہ ہونے کے لئے آئے تھے پر وہ سنساری کے لئے راجہ نہیں تھے اسے ایک راجہ کا سممان ملا مکتی اس کے اسی دوسرے ہلتھائے کے گارہ پر مجید عیشو نے اسے پڑام کیا اور اسے سونا مر اور لوبان کی بھیٹ جڑھائی اس کا ورودی اس کا ورود کرنے والا راجہ اس سے در گیا مکتی اس کے دوسرے ہلتھائے کے سولہ پر جو ہم اس بات کو دیکھیں پتین میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہیرودیس نے سنا کہ کوئی راجہ یہودیوں کا راجہ پیدا ہوا لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس سہید پورا یروشلیم گھبرا گیا ڈر گیا اور سولہ پر میں لکھا ہے کہ وہ ناکے وال ڈر گیا تھا لیکن جب اسے پتا چلا کہ جو تیشی جو ہے اس سے بھی نہ ملے چلے گئے تو وہ کروچ سے مر گیا اس نے اس سمیں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا ڈالا پھر ہم پیشو وسیح کے جو پرکشہ ہوگی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ شیطان نے اسے سارے سنسار کا راج کی اور ویب کو دکھا کر کہ اس سنسار کو اس کے ہاتھ میں دے دینے کی بات کہی اور پیشو وسیح نے اس کو اسمکار کر دیا مجھے اس کے چونتے اتیائے کے ہاتھ سے دس بات کے دویت میں اور شیطان جو کہہ پرازیت پرازیت ہو گیا ہار گیا اس کے چلے ایشو وسیح کو یا اس کے ساتھ جو لوگ سے ایشو وسیح کی چلے اور اور بھی بڑی پھیڑ ہم باتی اس کے جہنہ اس کے پانچ چٹوے اتیائے میں جب ہم اس پانچ ہزار لوگوں کو کھلایا جانے کے کی گھٹنا کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے پرچات محلی کہا ہوا ہے کہ اس کے لوگوں نے اسے راجہ بنانا چاہا پر انتویو ایشو مسیح اس انسار کا راجہ نہیں تھا اس لئے وہ محلی کہا ہوا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر کہ وہ کہیں اور چلا گیا اپنے ویجائے پرویش سے ایشو نے پرمیشور کے راج کو پرگٹ کیا جب وہ یرشیلیم میں پرویش کیا تو اس پرویش کے دوارہ ہم کچھ بات پر دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ اپنے ویجائے پرویش میں پرمیشور کے راج کو پرگٹ کرتا ہے اور وہ ہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک طرح سے مندر کی سفائی کرنے کے دوارہ سے بات دی اس کے اکیس میں دھیائے میں اور پھر مندر کی پرتیشتہ کو مندر کے سممان کو پھر سے ستاپیت کرنے میں اور اسی مندر کے اندر چنگائی جو اس نے ان سب کے دوارہ وہ پرویشور کے راج کو پرگٹ کرتے ہیں دوسری بات وہ اپنے راج کی پرکریتی کو اپنے راج کیشور بہاو کو لوگوں کے سامنے پرگٹ کرتا ہے اپنے اس ویجی پرگٹ پرگٹ دوسری چوپس چوپس میں لکھا ہو ہے میں یہ نہ سمجھو کہ میں پریتوی پر ملاک کرانے آیا ہوں میں ملاک کرانے نہیں پر دلوار چلانے آیا ہوں کیشور مسیح کا یہ جو بچن ہے کہا ہوا بچن وہ اس بات کو درشاتا ہے کہ اس سمیہ جو حالات تھے ان سب سے وہ بالکل ہی خوش نہیں تھا بہت ساری باتیں جو مسیح کے سمیہ میں کھو رہے تھیں ان سب سے خوش نہیں تھا وہ اپرسن نہیں تھا دوہرہ چلتر جسے ہم ہپکرسی کہتے ہیں وہ وہاں کے لوگوں میں تھی وہاں انیائے تھا لوگ گریبوں کے اوپر انیائے کرتے تھے وہاں اتیا چار تھا وہاں برائیہ تھی اور اسے کسی بھی پرکار کا شوشن شوشن اتیا چار لوگوں کے اوپر شوشن کیا جانا یہ اسی مسیح کو پسند نہیں تھا پرند تو اور چاہے ادھیاتمک ہی کیوں نہ ہو پیش مسیح کو یہ ساری بات بلکل ہی پسند نہیں تھی اور اسی لوگ کہتا ہے کہ میں یہاں شانتی ستاپت کرنے نہیں لیکن کلوار چلانے کے لئے آیا ہوں اس کا راج کی آ اس کا راجہ کی طرح آنا لوگوں کا پرمیشور کے ساتھ شانتی کے لئے تھا اس کا راجہ کی طرح یروچل میں پرمیشور کے ساتھ شانتی ستاپت کرنے کے لئے تھا پرمیشور اور لوگوں کے بیچ شانتی ستاپت ہو لوگوں کے سمجھ میں آسکے کہ پرمیشور جو ہے ان سے بیچ شانتی ستاپت کرنا چاہتا ہے وہ اس لگ پرمیشور کی اچھا کے انسار شانتی پور وقت جیون وطید کر سکے پرمیشور کے اچھا کے نوروپ نہیں پرمیشور کی اچھا جیون وطید کر سکے شانتی کے ساتھ رہ سکے شانتی کے ساتھ رہ سکے میل کے ساتھ رہ سکے ہم اس سمجھ کے حالات کو جانتے ہے کہ رومی سمراج تھا اور رومی شانتی ان لوگوں کے اوپر یہودیوں کے اوپر بڑے ارتیشار کرتے تھے اور اس لئے وہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی راجہ آئے اور وہ اس رومی شانتی موقع کرے پرنتو وہ اس بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ عیش مسیح کا راج جو اس ساتھ میل ملابز رہے ایک دوسری کی سیوہ کرے ایسی اچھا رفتہ تھا وہ ایک راجہ کی طرح اس لئے بھی پرویش کیا کہ اس رائیل کے گریودیوں کو دشمنوں کو ناش کرے ایسا نہیں تھا یہ رشلی میں پرویش اس بات کا پرتیق نہیں تھا کہ وہ اس رائیلیوں کے لوگوں پرویش ورکی رائیل کا مطلب کیا ہے اس نے اس بات کو سکھایا کہ رائیل کا آدھار پریم ہوگا پرویش ورکی رائیل کا آدھار جو ہوگا وہ پریم ہوگا وہ آتمک رائیل ہوگا وہ سنسارک رائیل نہیں ہوگا جیسی جیسی کلپنا اس سمیہ کے لوگ کر رہے تھے لوگوں لوگوں کے من میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کی کہ پرمیش ورکی رائیل لوگوں کے دل میں ہوگا لوگوں کی منوں میں ہوگا پرمیش ورکی اچھا کے نسار سے اپنا جیون بیت کریں گے چلے پلے بھی یہ ایک ویچار جو تھا وہ بہت عجیب تھا بہت آسانی کے ساتھ سویکار کرنے ویچار ان کے لئے بھی نہیں تھا کہ پرمیش ورکی راج سور کا راج ہوگا وہ سنسار کا نہیں ہوگا لیکن اس کا راج آسل ہوگا اسرائیل کو اپنے آپ کو ایک ایسے راجہ کے روپ پرستط کیا جس کا راج پریم سے چلے گا پر ان لوگوں نے اسرائیل نے ربو ایش مصیح کو سویکار نہیں کیا یہ جو جیڑ جو ایش مصیح کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وشواص کرنے والے لوگ نہیں تھے جنہوں نے ایش مصیح پر وشواص کرتے تھے ایش مصیح پر وشواص کر کے اس بات کو مانتے تھے آج جب ہم ایش مصیح کے یروش میں پرویش کو حجور رویوار کے طور پر ہم سیلیبریٹ کر رہے منا رہے تو ہمارے لئے ایک اس بات کو سمجھنے کی آشکتہ ہے کہ وہ ایک ایسا راجہ تھا جس کے راج میں شدتہ ہو جس کے راج میں پویترتہ ہو جس کے راج میں انشاس ہو جس کے راج میں پرمیش کر اور وہ ہم ہیں ہم ہمارے جیونوں میں پرمیش کر راج کو دکھائی دینا چاہئے اور ہمارے جیونوں پتا چکرے گا کیا ہم نے اپنے جیونوں کو اپنے ادھار کرتا پرابو ایش مسیح کے ہاتھ میں دیا ہے کیا ہم نے ہم آج جب خجور کے پرم کو منا رہے ہیں تو کیا ہم بچار کر سکتے ہیں کہ کیا میرا جیون میرے پرابو کو سمرپیت ہے کیا میں نے اپنے جیون کو پرابو کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اگر ہم نے اپنے جیونوں کو اپنے پرابو کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تو یہ خجور رویوار منانا ہمارے لئے بہت تیسار تک ہوگا انیتہ یہ بھی پچھلے کئی سالوں کی طرح ایک تیوہار منانا ہی ہو جائے گا اور ہم پرمشور کی آفشوں سے گنچت رہ جائیں گے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے جیون کو دیکھیں اپنے جیون کو دیکھ کر کے پرکھیں جانچیں کی کیا ہم ربو ایش مسیح کے راج ہونے کے لائک ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو ایش مسیح کے ہاتھ ہمیں سمرپیت کر دیا ہے پرمشور کریں ان بجنوں کے دورا ہم بہتا ہے آشیش پرام کریں آئیے ہم پرام کریں گے ہمارے پویتر پویتر سے نام کی ہوا کتاب پرمشور ہم تیرے جانڈا پر آتے ہیں تیرے نام کا دنیوات کرتے ہیں تیرے پرے اور تیرے دیا کے لیے پرمشور ہماری سہہتہ کر کہ جب ہم آج ایش مسیح کے یروشریم پرمشور کی کشی کو آپس میں ایک کسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں اس ویڈیو کے دورا سے کتاب پرمشور ہماری پراتھ نہ ہے کی تو ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ ہو ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ بات چیز کر کہ ہم اپنے ادھار کرتا پرمشور ہمارے پرمشور کو اپنے ہردہ میں اپنے منوں میں جگہ دے لیے والے بل سکے تاکہ وہ ہمارے جیون کا راجہ ہو سکے ساری باتوں کو دھنیوات کے ساتھ تیرے پیارے پتر ہمارے پرمشور کے نام سے مانگتے سونا پرمشور آمین ساری باتوں کو